بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ وہ احمدی کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کا جو دوسرا خلیفہ تھا میری مراد قادیانی مرضی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود جس کو ہم وڈا بشیرہ کہتے ہیں کیونکہ مرزا گلام قادیانی کا ایک اور بیٹا تھا جس کو بشیر ایمے کہتے ہیں جس نے کتاب سیرت المحضی لکھی تھی تو وہ چھوٹا بشیرہ ہے اور یہ وڈا بشیرہ اور یہ وڈا بشیرہ اپنی ایک کرتوت کی وجہ سے بہت مشہور اور معروف ہے کہ اس نے اپنی کم سن بیٹی کے ساتھ غلط کاری کی بدکاری کی تو آج ہم آپ کو اس قادیانی مرضی خلیفہ کی بہت پرانی ایک آڈیو سپیچ میں سے تھوڑا سا حصہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی اور مسلمانوں کو تو بہت دکھ ہوگا لیکن قادیانی مرضیوں کو حیرانگی ہوگی کہ ان لوگوں نے اپنے ہی خلیفہ کی یہ تقریر شاید کبھی نہیں سنی یہ بہت پرانی ویڈیو ہم یوٹیوب میں سے نکال کے لائے ہیں اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کریں گے مردہ بشیر الدین محمود سپیچ یہ آپ لکھ کے سرچ کریے گا آپ کو کافی ویب سائٹ کے اوپر کافی جگہ کے اوپر یہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی مردہ بشیر الدین محمود کہتا ہے یہ آپ سنیں گے تو آپ کو بھتا چل جائے گا وہ کہتا ہے کہ جس طرقے سے مردہ بلعام قادیانی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کو چھینا تھا تخت سے مراد تخت ختم نبوت ہے تخت نبوت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا نبی پیدا ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا نبوت ملنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ جس طرقے سے مردہ بلعام قادیانی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخت ختم نبوت کو چھینا اور اس کے اوپر ڈاکہ زنی کی تو اس طرقے سے اے مرضیو اے قادیانیو اے احمدیو تو تم نے بھی مردہ بلعام قادیانی سے اب وہ تخت جو ہے نبوت کا اُس کو چھیننے اور چھیننے کے بعد قیامت جب آئے گی تو یہ پھر تخت تم نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یہ بہت ایک اچمبے کی بات ہوگی قادیانی مرضیو کے لیے بھی کہ یہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے انہوں نے اپنی مذہبی چیزوں کو دیکھا اور سنا نہیں ہوتا تو ہم یہ چیزیں نکال نکال کے ان لوگوں کے سامنے حقائق لے کے آتی ہیں تاکہ یہ سمجھیں دیکھیں اور اپنے مذہب کے اوپر اپنے کلٹ کے اوپر نظریں سانی کریں میری یہاں گزارش ہے جتنے بھی احمدی مجھے سنتے ہیں خدا را اپنے کلٹ کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر غور کیجئے نظر سانی ضرور کیجئے مرزا غلام قادیانی نے آپ لوگوں کو کہاں لا کھڑا کیا ایسی دلدل کے اندر وہ پسا کے چلا گیا کہ جہاں سے آپ نکل بھی نہیں سکتے اور جو لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور مولوی کی بتائی ہوئی باتوں پر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ پھر جماعت احمدیہ کو ترک کر دیتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں آنا پسند کرتے ہیں اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور آج لقم کی تداد میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ پیدائشی احمدی تھے جو ایک قادیانی مرضیگرہ نیک اندر پیدا ہوئے تھے لیکن آج وہ الحمدللہ مسلمان ہیں کن وہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ حیل اللہ محمد رسول اللہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے تھے لیکن آج وہ محمد سے مراد محمد عربی محمد بن عبداللہ آمینہ کے لال سبد غمبت والے ان کو مراد لیتے ہیں بہت شکریہ اپنی گوہوں میں یار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا کہ تمہاری درد ناکالازو اور تمہارے نارے تکبیر اور تمہارے نارے تشیط اور شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالی آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی باتشاہ سے زمین پر خواہدے اللہ وبرکاتہ اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کی وجہ رکھیا ہے اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقت کی تبلیغ کی تعلیم دیتا ہوں ادھر آؤ اور خدا کے شفائیوں میں داخل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینہ ہوا ہے تو میں نے مسیح سے چھین کے پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے اور خدا کی باتشاہ دنیا مقام خط میں نبوت زندہ باتا 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 اس سکرے